محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے دو حصے ہیں ایک ہے اول ٹیسٹمن ایک ہے نیو ٹیسٹمن ایک پرانا اہدنامہ اور ایک نیا اہدنامہ سارے پیغمبر جو ایسیٰ ایسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے اہدنامہ میں نئے اہدنامہ میں نیو ٹیسٹمن میں ذکر ہے the life about جیسیس کا ایسیٰ پیغمبر پہنے میں سیرت ہے ایسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں بائبل بائبل میں ٹوٹل سیونٹھری بکس ہے نیو ٹیسٹمن میں ہے ٹوٹل ٹوٹل سیونٹھری بکس لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کرسٹین بائبل دو قسم کے ہے ایک ہے پڑھترسٹین ایک ہے کیتلک پڑھترسٹین کہتے ہیں کہ سات کتابیں پرانے اہدنامہ میں غلط ہیں ڈاؤٹ فل صحیح نہیں ہیں اور سات کتابیں کو پھیک دیا گیا تو کیتلکس مانتے ہیں سیونٹھری بکس بائبل بگی نیو ٹیسٹمن میں کیتلک اور پڑھترسٹین دونوں میں نیو ٹیسٹمن میں ستہائیس کتابیں ہیں اول ٹیسٹمن میں کیتلک میں ہے فورٹی سکس اور پڑھترسٹین میں ہے تھرڈی نائن اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں بک آف دیترانی می چیپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین اس میں لکھا ہے میں ایک پیغمبر لیا ہوں گا آپ کے بھائیوں میں سے from your brethren likened to thee جو آپ کے جیسا ہوں گا I shall raise the prophet from among thy brethren likened to thee and I shall put my words into his mouth اور میں میرے الفاظ اس کے موں میں دالوں گا اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا جو کچھ سنیں گا وہ کہیں گا اس سے یہ معنوم پڑتا ہے اس بھوشیوانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے اور جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہود تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود ہے موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے اگر یہ دو چیز کافی ہے بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ انسان کو پیغمبر ہونا چاہیے اور یہود ہونا چاہیے تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بار مثال کے طور پہ سلمان علیہ السلام دینیل، ازکیل، آئزایہ جویل، ہوزیہ یہ سارے پیغمبروں میں دونوں چیز ہیں وہ پیغمبر تھے اور یعود تھے تو یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں لیکن جب ہم تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے صرف محمد صلی اللہ علیہ السلام تھے تحقیق پہ یہ پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں کے والدین تھے والد تھے اور والدہ بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی والد نہیں تھے تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام یقصہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یقصہ نہیں ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں کے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق ان کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ان کے کوئی بچے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں آگے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی They had a natural death لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائے گیا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں میں تقریح کیا ہوں ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سولی پہ نہیں ہوئی لیکن جو بھی ہے سولی پہ موت ہوئی کہ نہیں مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی تو محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے آگے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گسپل آف میتھیو چیپ نمبر پانچ ورس نمبر سترہ اٹھرہ انیس بیس میں لکھا ہے think not that i have come to destroy the law of the prophets i have come not to destroy but to fulfill آپ مجھ سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لئے لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لئے تو اس سے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے آگے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا یہ لکھائے گسپل آف جان میں چپٹ نمبر ون ورس نمبر گیارہ میں he approached his own and his own did not receive him جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا ان کا استقبال نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجہ کی قوت تھی مطلب وہ اگر کوئی انسان سزا موت کا حق دار تھا موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا موت دے سکتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گسپل آف جان میں چپ نمبر ایٹین میں ورس نمبر تھرٹی سکس میں میرے ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہیں تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں تو یہ بھوشے وانی یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیٹرانیمی چپ نمبر ایٹین بس نمبر ایٹین میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوگے یہ پیغمبر یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ السلام اور کوئی نہیں اس کے آگے لکھا ہے میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتے دار ہے کیونکہ ابریم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے عساق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام کے نسل کو کہتے ہیں یہود اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل کو کہتے ہیں عرب تو عرب اور یہود their cousins رشتے دار ہے اس میں لکھا ہے اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے موں میں دالوں گا اور وہ وہی کہیں گا جو میں کہوں گا یہ بھوشہ وانی یہ پیشنگوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے آگے لکھا ہے بک آف ڈیٹرانوی میں چیپٹ نمبر اٹھرہ واسن نمبر انیس میں اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا I will take revenge of him میں اس سے بدلہ لوں گا آگے لکھا ہے بک آف آئیزایہ میں چیپٹ نمبر انتیس واسن نمبر بارہ میں ویڈیٹر سیٹھ ٹو ہم پری ریڈ دس ہی ویڈیٹر سیٹھے I am not learned جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہیں گا میں un-pard ہوں اور جب سب سے پہلی ویڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی جب جبلی سلام کہتے ہیں اکرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ماں آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں تو پہلی ویڈی جب نازل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اکرا پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں ہو بہو جو بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ میں بوک آف آئیزایا چپٹر نمبر ٹوئنٹی نائن ورس نمبر ٹویل میں ذکر آتا ہے اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ویڈی نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے جب اب پڑھتے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ سونگ آف سالیمنٹ چپٹر نمبر فائیب پورس نمبر سکشنی اس میں لکھا ہے کہ ہکم محمد تکم وی کل محمد دم زیدودی زیرائی بینہ جیرسلم ہیز مو سویٹ ہیز آلٹی اگر لولی ہیز مائی بلاویڈ ہیز مائی فرینڈ او ڈاٹرز جیرسلم اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے وہ بہت پیار کرنے والا ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرا چانے والا ہے او ڈاٹرز جیرسلم اس کے اندر جو لفظ محمد دم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے altogether lovely وہ بہت پیار کرنے والا ہے محمد دم سمیٹک لائنگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ مطلب خدا اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم خدا کو رسپیکٹ کے لیے اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمد ام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سونگ آس سولیمنٹ چیپٹر نمبر پانچ ورس نمبر سولہ میں قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ آراف میں سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ون ففٹی سیون میں جو اس تقریر کے پہلے کاری صاحب نے تلاوت کی تھی کہ وہ لوگ مانیں گے ایک انپڑ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توڑا اور انجیل میں تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توڑا اور انجیل میں آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ سفق میں سورہ نمبر اکسٹھ میں آیت نمبر چھے میں کہ عیسیٰ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں ایک ایسے سخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توڑا اور انجیل میں ہیں اور ان کا نام احمد ہے وہ بھی آئیں گا بائبل میں جب ہم نیو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں عیسائی کو اول ٹیسٹیمن اور نیو ٹیسٹیمن میں دونوں میں ماننا چاہیے فرض ہے لیکن وہ نیو ٹیسٹیمن میں اور مانتے ہیں نیو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں گسپل آف جان چیپ نمبر فورٹین ورس نمبر سکسٹین میں لکھا ہے کہ ایو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں ایو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں ایو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں ایو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا لکھا ہے گسپل آف جان میں چیپ نمبر سولہ میں ورس نمبر سیون میں تو گسپل آف جان چیپ نمبر سولہ ورس نمبر سات میں لکھا ہے میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا فور اف ای ڈپارٹ شیلی کم میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے یہ کمفرٹر یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں گسپل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیریکلٹوس پیریکلٹوس کے مطلب ہے محسن کمفرٹر کائنڈ ڈیالو لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلٹوس پیریکلٹوس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے وہ انسان دو تعریف کے لائک ہے ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ پیریکلٹوس ہے یا پیریکلٹوس ہے چاہے وہ محسن ہے رحمت والا ہے یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کچھ لوگ کچھ ایسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ روح قدس ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر اس محسن کے آنے کے شرائط ہے اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو جانا ضروری ہے جب عیسیٰ علیہ وسلم جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا ہم جانتے ہیں کہ ہولی سپرٹ روح قدس عیسیٰ علیہ وسلم کے پہلے تھے جب عیسیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس تائم تھے یہ روح قدس جس کے بارے میں عیسیٰ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ وسلم کے پہلے تھے شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو جانا ضروری ہے تب ہی یہ محسن آئے گا تو اگر یہ محسن روح قدس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روح قدس عیسیٰ علیہ وسلم کے پہلے تھے جب ایلیزبیت کی کوک میں جب تھے اس تائم روح قدس تھے عیسیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے پہلے روح قدس تھے جب عیسیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اس تائم بھی روح قدس تھے تو یہ محسن روح قدس ہو ہی نہیں سکتا یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسیٰ علیہ وسلم سے جو گوسپل آف جان ہے چیپ نمہ سکسٹین ورس نمہ ٹول دو پورٹین میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہیں گا وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا جو کچھ سنیں گا وہ کہیں گا وہ میری تعریف کرے گا یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ وسلم مذہب کی کتابوں میں بھی اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتا چلیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہیں نہ ہی قرآن میں لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں پارسی مذہبی کتابوں میں بدھ مذہبی کتابوں میں یود مذہبی کتابوں میں عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ کیوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لئے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام محدود تا ایک وقت کے لئے جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ وتعالی ناظر کریں گے لیکن کیوںکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے اور میں اس تقریق کو ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے سورہ قوسر سے سورہ نمبر ایک سو آنٹھ آیت نمبر ایک دو تین انہا آتینقل قوسر فصلی لبکا ونہر انہا شانیا قول اپتر ہم نے عطا فرمایا ہے قوسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوسر عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین